موسیقی ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دری ڈی سی انورٹر ایسی میں ایف فائی ویرر کورٹ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیوں آتا ہے کون سی چیز خراب ہونے پر یہ آتا ہے کون کون سی ریزنز ہوتی ہیں اور اگر آ جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے تو چلیے جانتے ہیں تو دوستو یہ ایرر کورٹ آوٹڈور میں دسچارج پائپ سنسر پر آتا ہے جب بھی آوٹڈور میں یہ سنسر کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس کیسے میں ایف فائی ویرر کورٹ انڈور کی ڈسپلے پر شو ہوگا اب اس ایرر کورٹ کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے بہلے دوستو آپ نے آوٹڈور کی طرف جانا ہے اور آوٹڈور کا کور اتار کر سنسر کا جو پلگ ہوتا ہے جو کونیکٹر ہوتا ہے اس کو نکال کر پھر سے لگانا ہے کیونکہ یہ بعض ٹائم لوز کونیکشن بھی ہو جاتا ہے یا پھر ہم سروس کرتے ہیں تو یہ کونیکٹرز اپنی جاگہ سے لوز ہو جاتے ہیں تو اس طرح دوستو سٹیپ نمبر ون کرنے کے بعد اگر کونیکٹر ٹھیک ہے تو پھر دوستو آپ نے سنسر کو دیکھنا ہے کہ وہ ڈسچارج پائپ کے ساتھ اچھی طرح فکس ہے اگر یہ سٹیپس ٹھیک ہیں تو پھر دوستو آپ نے سنسر کو نکال کر دوسرا سنسر لگا دینا ہے تو تب آپ کا یہ ایرر کورٹ ہتم ہو جائے گا اور ایسی سٹارٹ ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ ایف آئیب ایرر کورٹ کو فائنڈ آؤٹ اور سول کر سکتے ہیں